اللہ علیہ وسلم میرے کسی بھائی نے حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے جائے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے میں آغاز کرتا ہوں یہ ادھر سے زیادہ آواز آ رہی ہے یہ لگتا ہے ادھر سے گزن پرشی بھیجی ہے اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ کیا کہیں گے در بلند آواز سے الرحمن 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 الرحیم الملیک القدوس السلام محبین محبین العزیز الجبار المتكبین الحالق المارع المصدر غفاب القرار وغاب الرزاق الفتاح العليل القابیز الباسید الخافیز الرافیر محبز المزل السمیر بصیر حکام العدل اللاتیف الخفیر الحالیم العزیر اللاتیف الخفیر الحالیم العزیر الغفور الشکور حالی الكبیر الحفیز المقیر الحسیب الجلیل الكریم الرقیم الحسیب الجلیل الكریم الرقیم المجیب الواسیل حکیم الودود المجید باعث الشہید اللہ طلع کا ذکر بلند آواز سے سب کیجئے پڑیئے اللہ 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 پڑیئے اللہ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھتے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھتے نام میرا میں ہی شر میں میرا رہے جائے برم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر جانے تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر جانے تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بغم اللہ کا کرم اللہ کا کرم بڑا خوبصورت ناتیہ کلام پیش کر رہا ہوں حق علیہ السلام اسلام قیامت کے حوالے سے سنیے گا جو بہار بل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو بہار بل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو بہار بل کے آئے جو بہار بل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو دلوں میں جگ مگائے اسے آپ کیا کہیں گے جو دلوں میں جگ مگائے اسے آپ کیا کہیں گے جو بہار بل کے آئے وہ کرے اگر اشارہ تو ہو چاند پارا پارا سورج بھی لوٹ آئے اسے آپ کیا کہیں گے سورج بھی لوٹ آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو بہار بل کے آئے اور اور بڑے محترم گے موسا کوہِ دور پر گئے ہیں بڑے محترم گے موسا کوہِ دور پر گئے ہیں جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو بہار بل کے آئے اقسامِ انبیاء جب سب مل تنظر کھڑے ہیں اسے پہلے والے شعر میں حضور علیہ السلام عرش پہ گئے لیکن اس شعر میں سنیے شاعر کیا کہتا ہے ملاحظہ کیجئے گا اقسامِ انبیاء جب سب مل تنظر کھڑے ہیں تو امام بل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے تو امام بل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو بہار بل کے آئے لیا قدبوں عاشقوں کو مجھ جیسے آسیوں کو محشر میں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے محشر میں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو بہار جو بہار بن کے آئے شاعرِ ختمِ نبوت حضرت سید امین گلانی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک کلام پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے سبحان اللہ ایک ساتھی یہاں سے بولتا ہے ایک یہاں سے اور ایک مہاں سے انفرادی ایک ایک کر کے یہاں بولو ہی نا یہ بولنا تے کٹھی بولو اور بلندواسے کچھ اس کا غم نہیں بے شک جگر کا خون ہو جائے کچھ اس کا غم نہیں بے شک جگر کا خون ہو جائے کچھ اس کا غم نہیں بے شک جگر کا خون ہو جائے کچھ اس کا غم نہیں بے شک جگر کا خون ہو جائے وہ جی سے خوش ہو احسانات کا مز مون ہو جائے وہ جی سے خوش ہو احسانات جگر کا مز مون ہو جائے وہ جی سے خوش ہو احسانات کا مز مون ہو جائے میرے اللہ تجھ کو واسطہ ہے تیری قدرت کا میرے اللہ اللہ تجھ کو واسطہ ہے تیری قدرت کا تیرا بندہ تیرا بندہ تیرا بندہ مدینہ میں کہیمت فون ہو جائے تیرا بندہ مدینہ میں کہیمت فون ہو جائے وہی ہے آنکھ جو دیدِ نبی کے شوق میں روئے وہی ہے آنکھ جو دیدِ نبی کے شوق میں روئے وہی دیل ہے وہی دیل ہے جو ان کے حسن پر مفتون ہو جائے وہی دیل ہے جو ان کے حسن پر مفتون ہو جائے وہ جیسے خوش ہو ایسا نات وہ جیسے خوش ہو ایسا نات کا مغزم ہو جائے جو نہ سمجھے گا قرآن کو میری نظروں جاہل ہیں جو نہ سمجھے گا قرآن کو میری نظروں جاہل ہے اگرچہ فلصفہ پڑ پڑ کے افلا تون ہو جائے اگرچہ فلصفہ پڑ پڑ کے افلا تون ہو جائے ہو جی سے خوش ہو ایسا نات کا مضمون ہو جائے وفا کی یہ کرامت ہم نے دلوالوں سے سیکھی ہے امین گلانی رحمت اللہ علیہ کس وفا کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی عدر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں نبوت کا دعویٰ کرے تو بارہ سو صحابہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دے اور اگر کوئی آج کے دور میں نبوت کا دعویٰ کرے تو یاکہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو غازین مدین شہید بنا دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو عامر شیمہ شہید بنا دے یہ ہے حضور کے ساتھ ایک وفا تو کیا کہتے ہیں امین گلانی سنیے گا وفا کی یہ کرامت ہم نے دلوالوں سے سیکھی ہے چلے خرجے چلے خرجے کسی پر اور اپنا خون ہو جائے چلے خرجے کسی پر اور ہمارا خون ہو جائے وہ جسے خوش ہو ایسا نات کا مضمون ہو جائے اور پانچ عمرے کے ٹکٹ ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کا نام لکھا جا چکا ہے اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے روزہ انور کی بار بار حاضری نصیب ہے تو یہ کلام میں بزرات کے ساتھ پیش کر رہا ہوں خصوصاً بس ان لوگوں کے لئے جن کا نام نکلے گا اور وہ جائیں گے آقا علیہ السلام کے روزہ انور کی زیارت کر کے آئیں گے سنئے گا بڑا خوبصورت کلام محبت کے ساتھ حبیبِ خوطا کا جو در مل گیا ہے حبیبِ خوطا کا جو در مل گیا ہے مجھے مجھے امی آہِ شاہ کا گھر مل گیا ہے مجھے امی آہِ شاہ کا گھر مل گیا ہے میرا یہ مقادر میری خوش نصیبی میرا یہ مقادر میری خوش نصیبی مدینے کا مجھے کو سفر مل گیا ہے مجھے امی آہِ شاہ کا گھر مل گیا ہے بڑونات ان کی تو رب کو منالوں مجھے یہ شیر یہ شیر خصوصا لکھنے والے نے صرف میرے لیے لکھا ہے اور ہر نات پڑھنے والے کے لیے سنئے گا پڑوں ناد ان کی تورا پہ کو بنا لوں مجھے کتنا پیارا ہونر مل گیا ہے مجھے کتنا پیارا ہونر مل گیا ہے مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے صحابہ کے جورمت میں بیٹھے گیا ہے شیر سنیے اور یہ شیر کے بعد سرحان اللہ کی گون جائے اور اگر سرحان اللہ نے کہیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ شیر سمجھے ہی نہیں سنیے گا صحابہ کے جورمت میں بیٹھے گیا ہے صحابہ کے جورمت میں بیٹھے گیا ہے سیتاروں میں مجھے کو کمر مل گیا ہے سیتاروں میں مجھے کو کمر مل گیا ہے مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے اگ چاری کی تیاد نہیں کہہ رہے مغرولات میرے بانی یہ سال بعد موقع ملنوں دا تھے پڑھن دا تے میرے بانی درا پوری محبت دے نال اکید دے نال تے شعب دے نال سنو ماشاءاللہ وہ نبیوں میں سب سے جھتا بہن کے آئے وہ نبیوں میں سب سے جھتا بہن کے آئے وہ نبیوں میں سب سے جھتا بہن کے آئے وہ نبیوں میں سب سے جدا بل کے آئے جہاں میں وہ نورِ حدا بل کے آئے اور مبارک تجھے آمینہ ہو کے آتا مبارک تجھے آمینہ ہو کے آقا تیری گود میں مصطفیٰ بل کے آئے تیری گود میں مصطفیٰ بل کے آئے جہاں میں وہ نورِ حدا بل کے آئے اور جہانوں کی ظلمت مٹانے کی خاطر جہانوں کی ظلمت مٹانے کی خاطر جہانوں کی ظلمت مٹانے کی خاطر وہ نورِ خدا کی زیابر کے آئے وہ نورِ خدا کی زیابر کے آئے مرادِ نبی سب صحابہ نے کی شیر سنیے اور سننے کے بعد بیداری کا ثبوت دیجئے مرادِ نبی سب صحابہ نے کی عمر تو نبی کی دعا بل کے آئے عمر تو نبی کی دعا بل کے آئے جہان میں وہ نورِ خدا بل کے آئے اور لیاقت مجھے حشر کا غم نہیں ہے لیاقت مجھے حشر کا غم نہیں ہے لیاقت مجھے حشر کا غم نہیں ہے وہ شافی روزِ جزابر کے آئے وہ شافی روزِ جزابر کے آئے جہان میں وہ نورِ خدا بل کے آئے وہ پہلے بھی بچہ بچہ پکڑا کے گیا ہے میں سمجھا کہ وہ پرچی تھی نات کے لیے لیکن وہ رنگین پرچی ہے تو اس طرح کی پرچی بھی آنی چاہیے کوئی لال کوئی نیلی کوئی اللہ رضا ہے خیر دے تو آخر میں کلام میاں محمد بخص صاحب رحمت اللہ علیہ کا پڑھتا ہوں میں پنجابی کا معروف ازمانہ کلام میں سنیے گا سونی شکل تے آشک ہوڑا آشک ہو تو اس سہنے تا جس ایشک پڑھائی آشک ہو تو اس سہنے تا جس ایشک پڑھائی دے کخ سوادنا کخ سوادنا مصری اندر خندہ بھی چکڑھتیاں اے ناصاریاں چیزاں نالو گلہ نبی دیاں مٹھیاں اور آخری شیر میاں صاحب کا ازمد صحابہ میں قدر پانی ایدہ قدر پانی ایدہ مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر نبی اللہ جانے یا جانے اسغابی گا یا جانے یا جان ہے یا جانے مجھلیک موسیقی